سورة الانعام سورہ نمبر چھے پارہ نمبر آٹھ آیت نمبر ایک سا پیتالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أجد فيما أوحی إلي محرما على طائم يتعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مصفوحا أو لحم خنزیر فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم وعلى الذین هادوا حرمنا كل ذی زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما محترم سامین کرام ابھی آپ لوگ کے سامنے سورة الانعام کی دو آیات کی تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر 145 اور 146 اس میں جو اوپر جو بات آئی تھی کہ مشکین مکہ نے ان کے جو ہے مجاور وغیرہ نے ان کے جو ہے جو پندت وغیرہ رہتے ہیں فلانچی حرام فلانچی حرام یہ پچاس طرح کے شریعت سے جکڑ دیا تھا اپنے فائدے کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو کنڈم کر دیا کھیتی کے لحاظ سے بھی کھیتی کو بھی جو سارے جو اناج ملتا ہے وہ کون دیتا ہے یہ دیوی دیوتا دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے یا دونوں مل کے دیتے ہیں تو سب کہتا ہے یہ اللہ ہی دیتا ہے تو پھر اللہ ہی کے نام پر نکالا جائے گا بقیہ جو پیدا کیا کسان اسی کا ہوگا یہ جو دیوی دیوتا کے نام پر کچھ نہیں دیا جائے گا شرک نہیں ہوگا اور مویشی کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جتنے بھی جاندار مویشی قسم کے ہیں یہ سب کس نے پیدا کی اللہ نے پیدا کی اگر زبعہ کیا جائے گا تو اللہ ہی کے نام پر کیا جائے گا اور کسی کو دان بھی کیا جائے گا تو اللہ ہی کے نام پر کیا جائے گا کسی دوسرے کو پارٹنر نہیں بنائے جائے گا اس میں حصے دار نہیں بنائے جائے گا اب جہاں تھا حرام و حلال کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کلیر کٹ سنا دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پروکلیم کیجئے کہ میں نہیں پاتا اس چیز میں جو میرے طرف وحی کی گئی ہے یعنی جو میرے پاس قرآن آیا ہے اس میں تو میں ایک بھی آیت ایسے نہیں پاتا ہوں کہ کوئی چیز حرام ہو کھانے والوں پر جو کھانے والے کھاتے ہیں سوائے چار چیز کے نمبر ایک سوائے یہ کہ وہ مردار ہو بکری جائز ہے لیکن اگر مر گئے تو وہ حرام ہو جاتی ہے نمبر ایک یا پھر بہنے والا خون جو خون کو زبے کر کے نکالا جا سکتا تھا اور اگر اس کو نہیں نکالا گیا تو وہ حرام ہو جائے گی اب کلیجی ہے یہ بھی خون ہی ہے لیکن یہ جمع ہوا خون ہے یہ جائز ہے لیکن جو خون کو نکالا بہایا جا سکتا تھا تو اس کو بہنے والا خون وہ بھی حرام ہے او لحمہ خنزیر یا پھر سور کا گوشت ہے تو وہ بھی حرام ہے فَإِنَّا وَرِسْتُ وہ تو ہے گندگی چیز او فِسْقَن یہ تینوں تو گندی چیز ہے خون بھی مردار بھی خراب ہے بہنے والا خون بھی خراب ہے از خنزیر کا گوشت بھی خرابی سے خالی نہیں چوتھے نمبر پہ ایک نافرمانی والا معاملہ ہے او فِسْقَن فِسْق و فجور والا معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بھی کوئی جانور ٹھیک ہے زبے بھی کیا گیا ہے لیکن زبے کرتے وقت اللہ کے وجہ کسی اور کا نام لے لیا گیا یہ تو حق تلفی ہو گئے جانور کسی نے دیا اور آپ زبے کرتے وقت کسی اور کا نام لے لی جانور کسے نے دیا اللہ نے دیا ہے تو آپ ٹھیک ہے تمہارے کھانے کے لئے دیا کھاؤ تم اس میں سے لیکن زبے کرتے وقت اس کو قرآن تو اللہ کے نام پہ کرو اس کے ذریعے سے دوسرے کا تقرب کیسے حاصل کرو گی جس کے نام پر بھی آگے رسول کے نام پر بھی زباقی آگے وہ بھی آرام ہی جائے گی یہ بات سمجھ لی لیکن جو آدمی مجبور کر دیا جائے تو سوائے کہ اس کی نیت بغاوت کی نہیں ہے نہ اس کے طرف حس تجاوز کی ہے تو فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورَحِمْ تو بے شک تمہارا رب غفور رحیم ہے یعنی مجبوری کے حالت میں یہ سب بھی جائز ہے لیکن اتنا ہی جتنے میں کام چل جائے وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا هَرَّبْنَا كُلَّذِي زُفُورَ اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے تھے میں بار بار امفیسائز کر کے ترجمہ کرتا ہوں سب مسلمان تھے لیکن وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا جو خود سے یہودی ہو گئے تھے ان پر ہم نے حرام کیا تھا كُلَّذِي زُفُورَ ہر ایک خُر والے جانور وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اور گائی میں سے اور بکری میں سے حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُمَهُمَا ہم نے ان پر حرام کر دیئے تھے ان کی چربی کو گائی اور بکری کی چربی بھی وہ یہودیوں کے اوپر حرام تھی إِلَّا مَا حَمَلَذِهُورَهُمَا سِوَائِ اس چربی کے جو جانور کے پیٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہے پٹ کے ساتھ اگر گوشت کے ساتھ چربی لگی ہے اس کو چھوڑانا تو پوسیبل نہیں تو وہ جائز ہے اوی الحوایہ یا پھر عطڑیوں کے ساتھ اگر لگی ہوئی ہے تو وہ بھی جائز ہے او مَخْتَلَتَ بِعَزْم یا ہڈیوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہے تو وہ بھی جائز ہے یعنی سالڈ جو ہے چربی جو رہ دی ہے اس کو جھاؤں بنا کر کے آپ پھر جو چربی جو پکلا کر کے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اس کے لئے حرام ہے بکیہ گوشت وگرہ ساتھ لگی ہے تو وہ جائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شریعت میں جائز اس میں کیسے ہرام شریعت تو ایک ہی آ رہی ہے جو چیز حلال ہے وہ ہمیشہ سے حلال ہے جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے اچھی چیز حلال ہوتی ہے اچھی چیز حرام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دیا کہ یہ ہم سزا کے طور پر دیئے تھے ان کی سرکشی کی وجہ سے تو کوئی جہاں آپ جانتے ہیں کہ ہاؤسٹل میں آپ اگر رہیں گے تو اثر کے بعد آپ ایک ٹیم بنا دیں گے کہ سب لوگ اپنے اپنے روم میں رہیں گے پڑھیں گے بانڈی کے اندر رہیں گے اثر کے بعد سارے بچے مغرب تک گھومنے جا سکتے ہیں باہر ادھر ادھر لیکن کوئی لڑکا شرارتی ہے فلم دیکھنے بھاگ جاتا ہے تو آپ اس کو کہیں گے یہ نہیں جائے گا یہ اثر بعد بھی اندر ہی رہے گا تو آپ قانون آپ کا نہیں ہے قانون صرف پرٹیکولر اس کی بدماشی کے وجہ سے لگائیں ورنہ عام طور سے لڑکے ہیں جائیں ضرورت سے کام نپٹ کر کے آ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت نہیں تھی ہماری یہ ذالکہ جزائنام ببغی ہے ان کی سرکشی کے وجہ سے ہم نے اضافی زنجیر دیئے تھے وَإِنَّا لَسَادِقُونَ ہم سچ ہیں فَإِنْ قَذَّبُوكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکشی کے باوجود ڈھیل دے رہا پکڑ نیرہ وَلَا يُرَدُّ بَاسُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لیکن کان کھل کر یہ بھی سن لو کہ اس کی پکڑ کو لوٹائی نہیں جا سکتی مجرم قوم سے لیکن جب اس کا ٹائم آگا تب ہی وہ معاملہ ہوگا کیونکہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بنا دیا ہے تو وہ وقت بھی پائے گی کس قوم کو کتنی محلت ملنی ہے اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ قوم نو کو ساڑھے نو سا سال دا ملنی ہے تو ساڑھے نو سا سال دا ملنی ہے اللہ تعالیٰ نے برداشت کیا اور قریش والوں کو جب پندرہ سال ملنی ہے تو پندرہ ہی سال اللہ نے دیا جس کو جتنی ملنی ہے وہ لکھی ہوئی ہے وہ ٹائم پورا ہو جائے گا اس کو آ جائے گا جب آئے گا دنیا کی کوئی طاقہ اس کو نہیں لوٹا پہ گئے سَيَقُولُ الَّذِينَ عَشْرَقُوا لَوْشَا اللَّهُ مَا شْرَقْنَا وَلَا عَبَاؤنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْبِ ان قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہے کہ لَوْشَا اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مَا شْرَقْنَا ہم آج شرک ہی نہیں کرتے وَلَا عَبَاؤنَا اَنَّا ہمارے باپ دادا کرتے وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْبِ اَنَّا ہم کوچی کو حرام کرتے یہ آخری جہا ہے بچ پانا جہا ہے بچ کانا جہا ہے وہ اپنی جواب رہتا ہے جب سب دلائل وغیرہ سے ہار جائیں گے تو نہیں اللہ ہی چاہتا تب ہی تو ہم ایسا کرتے ہیں کوئی نماز نہیں پڑھتا اللہ ہی نہیں چاہتا توفیق دے گا تھا توفیق کیا دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں میں طاقت دیا یہ توفیق نہیں ہے سر میں دماغ دیا یہ توفیق نہیں ہے توفیق سے مراد کیا ہے کہ تم کو اگر یہ بیٹ مراز مرا دیا رہتا تب تم نہیں آ پاتے تو کہا ٹھیک اللہ نے توفیق ہی نہیں دیا توفیق کیا تم کو صحیح سالم رکھا تم چل کے آ سکتے ہو تم نہیں آ رہا ہے یہ تمہاری چوائی سے تو یہ جو ہے ہمیشہ جو ہے ایک آخری بچکانے والے جواب دیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تو ہم چاہتے نہیں تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہم دنیا جو بنائے ہیں وہ فرشتوں والی دنیا نہیں بنائے ہیں یہ انسانوں والی دنیا ہے کہ ان کو ہم نے لیمیٹڈ معاملے میں اختیار دیا ہے لیکن ہوتا ہر کام ہمارے پرمیشن سے شرک بھی کوئی کرتا تو ہمارے پرمیشن سے کرتا ہے لیکن ہم اس سے خوش نہیں رہتے ہیں یہ جیسے میں اگزامپل دوں آپ کو سمجھنے کے لئے جیسے آپ اپنے بچے کو عید میں تین کپڑا جوڑا دینا چاہتے ہیں تو آپ سجیسٹ کرتے ہیں بیٹا چھوٹا سا ہے ساتھوی آٹھوی میں پڑھا کہ بیٹا ایسا ہے کہ ایک کرتا بجامہ لے لو ایک پین شٹ لے لو ایک جنس ٹی شٹ لے لو آپ وہ کہتا نہیں اببو جان میں جو ہے تینوں جنس ٹی شٹ لوں گا آپ کہے نہیں نہیں جو ایسا ہے کہ عید بکرید میں بھی پہننا ہے جمعہ جمعہ بھی پہننا ہے شادی بھی ہمیں سیویل ٹریس بھی ہونا چاہتے ہیں ٹی شٹ پینٹ بھی تمہارے اپنے چوائش سے لے وہ زید کرتا ہے ہم کو ٹی شٹ جنس لینا ٹی شٹ جنس لینا بہت جب زید کرتا ہے تو لاشت میں آپ کیا کرتا اچھا لو پیسہ جاو گئے جو کرنا کرو تو آپ پرمیشن تو آپ کی ہے لیکن آپ خوش نہیں ہو پرمیشن تو دے دیئے ہیں پیسہ بھی دے دیئے ہیں کہ جو لو لیکن میں خوش نہیں ہو میں اگرین ہو میں تو یہ ہے کہ یہ بھی لو یہ بھی لو تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کو بنایا ہے کہ ہر کام میں اللہ کے پرمیشن لگتی ہے لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کام سے اللہ خوش ہے کس سے اللہ خوش نہیں ہے قَذَلِكَ قَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى زَاقُوا بَا سَنَا تو اسی طرح سے اللہ تبارک اسی طرح سے قَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جھٹلایا ان لوگوں جی اس سے پہلے تھے حَتَّى زَاقُوا بَا سَنَا وہ جھٹلاتے رہے یہاں تک ہمارے عذاب کا مزا چکھیں تَقُلْحَلِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرَجُوا لَنَا تو آپ کہیے کہ ہے تمہارے پاس کوئی علم تو نکالو اس کے لئے ہمارے پاس لے کر کہو علمی بواپوائن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پہ کہا ہے کہ ہاں شرک کر سکتے ہو ان چیزوں کا حرام کر سکتے ہو اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الزَّنِ تم لوگ نہیں پیروی کر رہے ہیں مگر گمان کے وَإِنَا أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُسُونَ تم لوگ نہیں ماننا سوائے قیاس آرائیان کے تَقُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے ذمہ تفصیل جہے بالکل آخری حد تک پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج پہنچا دیا انسانوں تک کہ میرے نزدیک کونسی چیز خوشی کے زامین ہے کون چیز ناراض کر دی ہے میرے نزدیک کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ راستہ اوپن کرنا میری ذمہ داری تھی اِنَّا حَدَيْنَا هُسْسَبِيل اِمَّا شَاکِرُمْ وَإِمَّا گُوْا میں نے راستہ تو بتا دیا میرا راستہ یہ ہے اب تم شاکر بنو کافر بنو یہ تمہارے چوائز تَقُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ آخری حد تک صرف پہنچا دینا ہے فَلَوْ شَعَلْ عَدَاقُ مَجْمَئِنْ وَأَرْنَا اگر اللہ تعالی چاہتا تو تم سب کو یہ حدایت دیتا لیکن اللہ تعالی نے کہا کہ یہ تب تو مزا ہی نہیں تو اس کے لئے تو ہمارے فرشتے ہیں پوری کائنات ہمارے خائنے 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 بات مان ہی رہی ہے اتنے مخلوق ہیں کہ تو تم شمار نہیں کر سکتے دو مخلوق کو ہم نے ٹرائل کے لئے بنائی تھے ایسا ہے کہ ان کو لیمیٹڈ معاملے میں اختیار دیں گے پھر دیکھتے ہیں کہتا مزا آتا ہے قُلْ حَلُمَّا شَهَدَاءُمَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ اَنَّ اللَّهَ حَرْمَ حَاذَا اے محمد صاحب کہ یہ لاؤ اپنے گواہوں کو بلاو شہداء کم الَّذِينَ اپنے گواہوں کو الَّذِينَ يَشْهَدُونَ کہ وہ گواہ ہی دیں کہ اَنَّ اللَّهَ حَرْمَ حَاذَا بے شک اللہ تعالی نے ان چیزوں کا حرام قرار دیا ہے جو تم پورا گناہ ہو اتنا فلسفہ اتنا باریکی سے ایسا نہیں ایسا ایسا نہیں ایسا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْمَا هُمْ لیکن اگر اس میں سے کوئی ہڑھ دھر آدمی آگے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں تو فَلَا تَشْهَدْمَا هُمْ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہی مت دیجئے گا کہئے گا تم بے وقوف ہو وَلَا تَتَّبِعَهُوَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بَعَدْنَا اور آپ پیروی مت کیجئے ان لوگوں کے خواہشات کی جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا ہے وَالَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخَرَةَ اور وہ لوگ جو ہمارے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اب وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھراتے ہیں دوسری ہستیوں کو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا چیز حرام ہے یہ بھی تو کلیر ہونا چاہیے نا خالی بول دی یہ حرام نہیں یہ سرطہ نہیں چلے گا تو تھوڑا کلیر کٹ بات ہو جائے کہ کیا چیز حرام ہے یہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حرام ہے وہ تو تم بولے نہیں جو حرام نہیں اس کو تم گنا دیئے تو اب میری ذمہ دارے کہ جو حرام نے اس کو اوپن کر دیا کہ یہ حرام نہیں یہ حلال ہے لیکن حرام کیا گیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ تم ہم کو خوش کر پاؤ اس کو گوھر سے دیکھئے گا دو آیت میں قُلْ تَعَالُوْ اَتْلُوْ مَا حَرَّمَا رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے آؤ دھر میرے پاس آؤ تَعَالُوْ اَتْلُوْ مَا حَرَّمَا رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ کہ میں تم کو بتاتا ہوں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں حرام کے بہت شوق ہیں نہیں تو آؤ تم کو بتاتا ہوں نمبر ایک دس چیزیں ہیں یہ ٹن کمانڈمنٹ میں جو ہے یہ تورات میں جو دس احکام دیئے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کا سمجھئے کہ قرآنک ورجن ہے دس احکام اللہ تعالیٰ نے کہیے یہ چیزیں نمبر ایک اللہ تُشْرِكُو بِي شَعِعَ کہ تم لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے پارٹنر بنایا جا شریک کیا جا کسی بھی لیول پر نمبر دو وَبِلْوَالِدِينِ حَسَانَ اور والدین کے ساتھ اگر حسنِ سلوک نہیں کرتا ہے تو یہ بھی حرام کام ہے نمبر تین وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنِ اِمْلَاق اور تم لوگ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے مفلسی کے ڈرس ہم تمہیں بھی رسک دیتے ہیں اور آنے والے بچوں کے بھی دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے ماں کے چھاتی میں دودھ پہلے آ جاتا ہے پھر بھی جو ہے یہ جو دنیا میں بھک مری ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں یہ سات عرب انسان ہے سات سو عرب بھی ہو جائے نا تو میں جتنے انسان پیدا کروں گا اس سے ڈبل جو رسک پھیج دوں گا تم کو جو دنیا میں بھک مری دیکھتی ہے وہ تمہارے جو ڈسٹریبوشن چینل کا معاملہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے دولت کو ہدھیا کر کے جو ہے سہت کے رکھ دیتے ہیں ہاں ڈیلیور نہیں کرتے ہیں آج بھی جو ہے امریکہ میں اتنا گہوں پیدا ہوتا ہے کہ ہر سال ٹنو من جو ہے بہر قاہل میں اس کو جو ہے پھیکنا پڑتا ہے تاکہ جو انٹرنیشنل پرائز کو جو مینٹین کیا جا سکے ورنہ اللہ تبارہ وطلہ اتنا اپ جاتا ہے اتنا زدہ غلہ دیتا ہے کہ پوری دنیا دو مرتبہ کھا لے پہلے مرگی وغیرہ تین سین مہینہ چار چار مہینہ چھے چھے مہینہ میں ایک کیلو کے تیار ہوتی تھی آج اکیس دن میں ایک کیلو بھر کی ہو جاتی ہے سی فوڈ کا کتنا بڑا چینل اللہ نے کھولا ہے پہلے سمندر کے کنارے کنارے کچھ مشلیاں مار لیتے تھے کھا لیتے تھے آپ تو دیکھئے کہ آبادی بڑی ہے تو پورا جہاز لے کے جاتے ہو اور ٹرنو مل لے کر آتے ہو یہ خوراک نہیں ہے کیا تو یہ تمہارا ڈسٹریبوشن چینل پرولم ہے کہ اگر سو جتنے آدمی ہیں ایک کیلو فی آدمی ضرورت ہے تو ہم نے دو کیلو کی حساب سے دے دیئے لیکن آپ کوئی جو طاقتور ہے وہ پورا کے سارے کو ہتھیال ہے گریب کو نہیں دیں گے ہم تو اب یہ تمہارا معاملہ ہے نا کہ یہ دیکھو یہ انسان ہیں ان کے یہ پرولم ہیں ان کے یہ اناج ہیں ان کے یہ رزق ہیں سارے کو سسٹیمیٹک چینل آج ایسا قانون بناو کہ ہر کھیں کٹورے میں دودھ گرے لے کے کچھ طاقتور آ جائیں گے کچھ ظالم آ جائیں گے سارے کا سب کل لنگے ان کا دماغ کون ٹھیک کرے گا خلیفہ تم کو بنایا ہوں وہ جا کر گئے بیٹھ گیا خانکے میں جا کر تو فقط اللہ تو فقط اللہ ارے ہمارے یہاں کیا ہو رہا تم ارے ہمارے بستی میں جا کر دو کوئی ظلم ہو رہا نہیں نہیں تو اللہ ارے ہم اللہ ہیں لیکن ہمارے تم بندہ ہو تو جاؤنا ظالم کا ہاتھ پکڑو نکل کر خانکاہوں سے آدھا کر اسم شبیری انسانیت استعمائی نظام کے تلاش میں دردر کے دردر کی ٹھوک رکھا رہی ہے کبھی کمیونیزم کے جھولے میں گرتی ہے کبھی جیسے کولیرزم کے جھولے میں گرتی ہے اسلام لے کے بیٹھے ہوئے تم اس کو شو نہیں کر پاتے ہو یہ اصل پرولم ہے لیکن آدمی جہاں ہر آدمی انسانیت جو ہے جو شعور والا ہے وہ استعمائی نظام کے تلاش میں آدلانہ نظام انصاف کے نہیں آدلانہ نظام کے تلاش میں جو سسٹیمیٹک سب کو جہاں چکچی چلے تو ہر کے جھولی میں آنٹا گیرے ونہ آج ایسا ہے کہ پدا چلا سیٹ بیٹھا رہتا ایسے اور پدا چلا کہ مزدور رات دن روزہ رکھ کے کام کرتا رہتا ہے اور شام میں جہاں اس کے جھولی میں دس لاکھ روپی آتا ہے اس کے جھولی میں دس روپی آتا ہے ایسے کہیں نظام ہوتا ہے بمبئی میں جا کے دیکھئے تو ایک ایک بیلڈنگ آؤ کوئی تم کردن ٹیڑی کر کے دیکھنی پڑے گی اتنی اونچی ہے اور پھر دھراوی میں جا کے دیکھئے تو آپ کو جہاں پاؤں رکھنے کے جگہ نہیں مرے کے اتنی انسان ہے ایسے کہیں جو ہے have اور have not میں جہاں gap ہوتا ہے ایک آدمی کو پتا ہی نہیں کتنی دولت ہے اور ایک آدمی کو روٹی کھانے کے لئے نہیں تو تم لوگ اپنے اولاد کو نہ ہم قتل نہیں کرو گے مفلسی کے در سے ہم تم کو بھی رز دیتے ہیں تم کو بھی دیتے ہیں تم رز کے ٹھیکے دار نہیں ہم رز دینے والے ہیں اب یہ بات سمجھیں جو بھی فیملی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے یہ عقیدہ درست کرنا چیز کہ تم کھلاتے ہو یا خدا کھلاتا ہے اور اگر خدا کھلاتا ہے تو تم ایک بچہ کیا ایک سو بچہ بھی پیدا کرو گے تو تم روزی کم نہیں ہونے والی تم کھلاتے ہو تو ایک ہی محالت خراہ ہو جائے گی تمہاری تو یہ بات سمجھ لینے جسے ہمارے یہاں جو ہے ویسٹ کا پورا ہم دو ہمارے دو اب تو ہم دو ہمارے ایک والا معاملہ آ گیا ہے اب تو اس سے بھی آگے معاملہ چلا گیا ہے کہ ہم نہیں ہمارے نہیں ہیں تو وہاں شادی نہیں ہو رہی 60% لوگ شادی نہیں کر رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقْ مِنْ اِمْلَاقْ مِنْ اَحْنُ وَنَرْزَقُوْكُمْ وَأَيَّاہُمْ وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَائِشَ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ تم لوگ فہش کام کے قریب بھی مت جانا چاہے وہ اوپن ہو یا چھپے ہو سیکریٹلی ہو یا پھر جہاں اوپن لی ہو فہش کام خراب ہے اسے اوائٹ کرنا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّا إِلَّا بِالْحَقُ کوئی بھی نفس جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے اس کو قتل ناحق نہیں کرو گے سوائے حق کے ساتھ زَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم اقل سے کام لو نمبر دو وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيهِ اَحْسَنَ حَتَّى يَبْلُغَ شُدَّ اَرْتُم لوگ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا سوائے احسن طریقے سے وہ بھی کب تک جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے یہ نہیں کہ بڑھاپے تک بھتی جائے جائے بچہ ہی ہے نہیں جب وہ بالغ ہو جائے اس کا ہینڈ آور کر دو کہ یہ تمہارے اببو کا ہے وَأُفُ الْقَيْلَ وَلِمِزَانَ بِالْقِسْتِ اَنَّابْ تَوْلْ بِالْقُلْ جَهَا صحیح صحیح رکھو تَوْلُو تو صحیح سے اور نَاپو تو صحیح سے اور مَاپو تو صحیح سے تینوں یعنی دودھ جو ہے لیٹر کے حساب سے دیتے ہیں عام جو ہے کیلو کے حساب سے دیتے ہیں کپڑا جو ہے ناپ کے دیتے ہیں لَا نُقَلَّفُ نَفْسَنِ إِلَّا وُسَا ہم کسی نفس کو مکلف نہیں بنائیں گے سوائے اس کی وستت کے یعنی اگر دودھ ناپ رہو ہو اور ایک دو ڈراؤپ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا تو چلے گا لیکن جان بوجھ کر کہ ایک ڈراؤپ بھی مارو گیا ہم تم کو پکڑ لیں کیونکہ تم جھول دے رہا ہو تو اس کا مطلب یا تو تم کو خدا پر یقین نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے یا تم کو آخرت بھی یقین نہیں ہے کہ اس کی پکڑ ہو وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِلُو جب بھی بولو تو انصاف کی بات بولو وَلَوْكَانَ زَا قُربَا گھرچے وہ جو ہے قریبی رشدار کے اگینسٹی میں جا رہی ہے سب سے بڑی بات اللہ کے عہد کو پورا کرو سمینا و آتانا جو بولتے ہو تو یہ ہے وہ وسیعت جو اللہ تعالیٰ تم کو وسیعت کر رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیت حاصل کرو اب اللہ تعالیٰ پانچ دس ہوگے دونوں ملا کرو تو یہ ہے میرا سیدھا راستہ سراتِ مستقیم سراتِ مستقیم جہاں ہر نماز کے ہر رکعت میں بولتے ہو عیدِ نصراتِ مستقیم تو یہ ہے میرا سیدھا راستہ اب اس پانچ دونوں آیت میں دیکھیں نہ نماز کا ذکر ہے نہ روزے کا نہ حج کا نہ زکاة کا چے جائے اس میں جو ہے اور جو ہے فروعات میں لڑا ہے کرنے کا اور فرقہ بنانے کا آپ دیکھیں کہ نماز کے بیوارے میں حکم نہیں ہے سراتِ مستقیم اللہ کچھ اور ہی کلیر کر رہا استماعی معاملات میں اگر تم صحیح نہیں ہو تو تمہارے جو سراتِ مستقیم کے ہوا بھی نہیں لگی ہے تم ہائیوے پہ آئی ہی نہیں ہوگی گلی ہی میں تم ابھی جو ہے ٹھوک رہے کھا رہے ہوں یہ نماز وغیرہ پیلر آف اسلام ہے کہ یہ پکڑے رہو گے تب ہی یہ معاملات ٹھیک ہوں گے لیکن صرف جو ہے اسی کو پکڑ لوگا سوچو گے کہ معاملات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تا اللہ تعالیٰ قرآن میں تو کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارے ٹین کمانڈمنٹ موسیٰ علیہ السلام بنی سرال کو بھی دیا تھے اور تم کو بھی دیا ہوں لیکن یہ پانچوں میں دسوں میں سے آپ دیکھ لیجئے نمبر ایک شرک نہیں ہونا چاہیے نمبر دو والدین کے ساتھ نمبر تیر قتل ناہا کا اولاد نہیں ہونا چاہیے فہش کاموں کے قریب نہیں چاہیے کسی کو ناہا قتل نہیں کرنا چاہیے یتیموں کا مال نہیں ہڑپنا چاہیے ناہب توال میں کمی نہیں کرنا چاہیے اور گواہی جہاں صحیح صحیح دینے چاہیے اللہ کا حد کو پورا کرنا چاہیے ریشو پروپورشل کیسے بھی ہوتا ہے قرآن پڑھیں گے تو آپ کو جہاں عشت سے ویسٹ لے جائے جائے علماء گرام کو پکڑھیں گے تو آپ کو جہاں نور سے ساوتھ لے جائے تو یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس کی اتباع کرو علماء سے زیادہ زیادہ آپ رہنمائی لے سکتے ہیں مدد لے سکتے ہیں کہ قرآن پہ ہم کو چلنا ہے لیکن آپ قرآن پڑھ کر پڑھ کے اب مجھے بتائیے کہ کیسے چلنا ہے وانا بلائنڈ فیت سب سے ڈینجر فیت کسی کو بھی عالم پہ یقین ہوگی یہ صحیح بتا رہے ہیں صحیح کیا خواب بتا رہا ہے کہ کوئی بتایا جائے سے وَلَا تَتْتِبُوا سُبُول دوسرے مختلف راستوں کی پیر بھی مت کرو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْ سَبِيرِ وَارنہ وہ سیدھے راستے سے تم کو کہاں سے کہاں فرق کر دے گا لے کر کے جائے پکڈنڈی دکھا دے گا اَزَالِكُمْ وَسَّاكُمْ مِلَا اللَّكُمْ تَتْتَقُونَ تو یہ ہے وہ سی وسیعت تاکہ تم جو بچ سکتے ہیں وہ تو ایسا راستہ دکھا دکھا لگے گا کہ تم کر رہے ہیں بہت دین کا کام کر رہے ہیں چالیس آدمی ایسا نہیں کرتے تھے ایسا کرنے لگے ایسے نماز نہیں پڑھتے تھے ایسے پڑھنے لگے یہ سارے معاملات وہ بھی گڑھ بڑھ کر رہے ہیں ہم بھی گڑھ بڑھ کر رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے یہودی عالموں کو تم لوگ مچھر چھانتے رہتے ہو سموٹے گوچھ نکل داتے ہو پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی وہ تو ٹین کمانڈمنٹ سے احکام اشرا اس پر جو فلم ہی بنی ہے بہت بےہودہ ٹائپ کی لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جہاں پھر اللہ تعالیٰ نے تورات سے نوازا ہوں وہ تماماً علیہ السلام جو بھی اچھے لوگ ہیں ان کے لئے کمپلیٹ ہدایت تھے وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز کے اس میں تفصیل تھی ایمانیات کے بھی اور سارے شریعت کے اہوہدوں ورحمہ اہوہ ہدایت بھی تھی اماننے والوں کے لئے رحمت بھی تھی لَعَلَّهُمْ بِلَقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ تاکہ وہ لوگ یقین لکھے لَعَلَّهُمْ بِلَقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ جو لوگ اپنے رب کے ملاقات کے تاکہ وہ لوگ بِلَقَاءِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے ملاقات پر ایمان لے آئیں وَحَازَ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُمْ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُمْ اب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حکامِ عشرہ کا جو ورجن ہو گیا وَحَازَ كِتَابٌ اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید اَنْزَلْنَاهُمْ جسے ہم نے نازل کیا ہے مُبَارَكُنْ یہ بہت بابرکت ہے تو فَاتَّبِعُوهُ اے مسلمانوں تم لوگ اس کی اتباع کرو وَاتَّقُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَقْوَى افتیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اَنْ تَقُولُوا اِنَّمَا اُنزَلِ الْكِتَابُ عَلَا تَعِفَتْنِ مِنْ قَبْلِنَا یہ قریش مکہ کو یاد دلائے جا رہا ہے ورنہ تم یہ کہتے کہ بے شک کتاب نازل کی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروپوں پر وَاتَّقُنَّا اَنْ دِرَاسَتِمْ لَغَافِلِينَ ہم لوگ تو ان کتابوں سے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے قریش والے بول سکتے تھے اللہ کے یہاں حشر میں کہ کتابیں تو آپ نے یہودیوں کو دیئے یا نصرانیوں کو دیئے ہم لوگ کو تو دیئے ہی نہیں ہم لوگ کیسے صدرتے اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہم تو بہت بڑے ہدایت پر چلنے والے ہوتے ہیں اس کی بہت زیادہ قدر کرنے والے ہوتے ہیں تو فَقَدْ جَاكُمْ بَيِّنَةُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تو آگئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کے طرف سے وَحَدُمْ وَرَحْمَةُ اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے تو فَمَنْ عَزِلَمُ مِمَّنْ قَذَّبِ آیَاتِ اللَّهِ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے آیات کو آپ جھٹلا رہا ہے اَوَسَةَ دَفَانْحَا اور اس سے کنی قطر آ رہا یہ کنی قطر آ رہا ایک تو یہ ہوتا کہ آپ نے سنایا تو کوئی کہہ دیا جھیٹ آدمی کہ نہیں جھوٹ بول لیں یہ سب بکواس ہٹا یہ تو جھٹلا نہ ہو گیا آئے ایک آدمی کچھ تو بول نہیں رہا اٹھ کے چلا گیا اللہ کے آیات میں سنا رہا ہوں کوئی جو ہے اسٹوری بک تو نہیں سنا رہا ہوں تم کو ڈیسیزن لینا ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے غلط ہے تو اپوز کرو صحیح ہے تو ایکسپٹ کرو کنی کیسے قطر آ دیتا تو اللہ تعالی نے کہا دیکھو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے آیات کو یادہ جھٹلا ہے وَسَدْفَنَا یا کنی قطر آ رہا تَسَنَزِّ الَّذِينَ اَسْدِفُونَ عَنْ آیَاتِنَا سُوَ الْعَزَابِ بِمَا کَانِ اَسْدِفُونَ کیوں وہ اس کو لائٹلی لے رہا ہے کنی قطر آ رہا ہے تَحَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَن تَعْتِهُمْ الْمَلَاقْتَ اَوْيَاتِهَا رَبُّكَ اَوْيَاتِهَا بَعْزَا آیَاتَ رَبِّ تو کیا یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں سوائے اس کا کہ ان کے پاس جہاں ملائکہ آ جائیں اَوْيَاتِهَا رَبُّكَ یا تمہارا رب ہی آ جائیں اَوْيَاتِهَا بَعْزَا آیَاتَ رَبِّ یا تمہارے رب کی باز آیات آ جائیں تو جس روز تمہارے رب کے باز آیات آ جائیں گی تو اس روز کسی بھی نفس کو ایمان لانا کوئی کام نہیں آئے گی اگر اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لائیں یعنی جہاں موت کی نشانی کوئی دیکھا اب ایمان لائ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہا اس وقت ایکسپ نہیں ہوگا ایک بیلڈنگ میں رہ رہا اب پوری بیلڈنگ میں آگ لگ گئی اب تعالیٰ دھوائیں 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 اور ہر گیٹ وغیرہ بند ہوگی اب لگ رہا کہ اب تو مرنا ہی مرنا ہے تو اب کہا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ بس پانی میں ڈوب گئے اب یہ ہے کہ ہشکولے کھا رہے ہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہے اب وہاں بس امیلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا یہ موت کی نشانی آپ دیکھ رہا تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے یا ایمان تو لے آیا تھا لیکن اس میں نیکی ہی نہیں کم آیا تھا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے آپ کہیے تم بھی ویٹ کرو ہم بھی تمہارا ویٹ کر رہے ہیں انتظار کرو ہم بھی کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں سب سے فرقہ پرستی کے جڑ کٹنے والی آجات تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرق فرق کر دیئے ہیں تو اور میں اور اب وہ لوگ گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں صاحب کا کسی سے تعلق نہیں ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف ایک دین ہے وہ ہے اسلام اس کے بعد جو بھی اپنی پکڈنٹی نکالے گا اپنا ہوسکھوٹھے کانے میں رکھیں اس سے ہارڈ جملا تھا آپ ہوئی نہیں سکتا پورا تھا جس نے اپنے دین کو فرق کر دیا الگ الگ کر دیا یہ چیز ہم لیں گے یہ چیز ہم لیں گے نماز پر زور ہم ڈالیں گے اہلِ بیعت کی محبت پر ہم ڈالیں گے رسول کے اطاعت پر ہم ڈالیں گے صحابہ کے عظمت پر ہم ڈالیں گے پتا چلا کمپلیٹ کوئی پیکج لینے کے لئے تیاری بے شک وہ لوگ جو اپنے دین کو فرق کر دیں گے پھر گروپ بنا لیں گے گروپ بندی شریعت کا ایک ایک میسج پر ایک گروپ ہے ایسے لوگوں سے محمد صاحب کا کوئی تعلق نہیں جس کو بھی آنا ہے کمپلیٹ پیکج لینے کے لئے تیار ہے تو آئے ورنہ آدھا آدھورہ اسلام لے کر اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے پھر اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں تو جو کوئی آئے گا حسنہ لے کر کے اچھی چیزے لے کر کے نیکیاں لے کر کے تو اس کو دس نیکیاں ملیں گے لیکن اس کی کرے گا نہیں بچا کر کے بھی لائے ہوں ورنہ نیکیاں بھی برباد ہو جاتے ہیں اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا سوائے اسی کے مسئلہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا آپ کہئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے سرات مستقیم کی دیناً قیمم جو بلکل سیدھا دین ہے ملت ابراہیم ابراہیم کے نقش قدم پہ حنیفہ جو بلکل یکسو تھے وہ کسی بھی فارم کا شرک کرنے کے لے تیارنے تھے اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ ہم بھی ریڈی نہیں تو تمہارے اکٹیوٹیز یہ بولے کہ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماض میری قربانی میرا میر جینا میرا مرنا سب رب العالمین کے لئے ہیں جو اللہ کے لئے ہیں جو رب العالمین آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں ان کے لائف اسٹال سے یہ لگتا ہے کہ اس کا جینا مرنا سب اللہ کے لئے ہے اکثر کا تو لگتا ہے کہ جینا مرنا دھندے کے لئے ہے روڈ ٹچ پانی ٹچ کرتے کرتے کبر ٹچ ہو جاتا ہے مسجد ٹچ تو ہوتا ہی نہیں ہے اسی کے بارے میں بات ہے اسی کے بارے میں میٹنگ ہے اسی کے بارے میں گفت شنید ہے اسی سے جھگڑا ہوتا ہے اسی سے دوستی ہوتی ہے سب اسی پہ ہیں کلمہ پھر چھوری پھریں گے بکریز میں اِنَّا صَلَاتِ وَنَسُقِ وَمَحْيَا عَمَاتِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَخَرْ نِمَانُ آئے گئی اِنِّي وَجْجَةُ وَجْجَةِ اللَّذِي فَدْرَسْمَا ارے تمہارا دھیانت ابھی بھی اُدھر رہے بہت سارے لوگ تو قربانی میں جہاں جاندر شوری پھر رہے ہوتے ہیں آزوہر کی نماز قضاء کر رہے ہوتے ہیں اَخَرَتِ اِنَّا صَلَاتِ وَنَسُقِ اَخَرَتِ اِنَّا صَلَاتِ وَنَسُقِ نماز پڑھا نہیں تمہارا صلات کہاں سے آئے کیونکہ مطلب کسی نے سمجھائے نہیں تو یہ تو صحیح جہ جنتر منتر ہے کھالی پڑھ لو با سواب لے اٹھ لو پریکٹیکل گائیڈنس کے میں جاتا تو کہاں رہے میں کیا پڑھ دیا بھی بے شک میری نماز میں تصریح جمع جمع پڑھتا میری نماز کہاں سے رہی تو بے شک میری نماز میری قربانی میرا میرا جینا میرا برنا سب رب اللہ کے لئے جو رب العالمین لا شریکل ہو میں اس کو شریک کرنے کے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لئے تیار نہیں وَبِزَالَقَ اُمِرْ دُعَو اسی کا مجھے حکم ہوا ہے وَعَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ دیکھئے مسلمان پھر آ گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں سارے لوگ فرقہ پرستی کی دعوت دیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم جو ہم اسلام کی دعوت دیں گے کیونکہ اسلام اتنا براد ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پوری کائنات کا دین اسلام ہے ہاں آپ جمعیت وغیرہ بنا لیجئے کوئی کام کرنے کے لئے منظم انداز میں اس کا ہم جو ڈینائنے کرتے ہیں لیکن اس کو خیر و شرکہ میار بنا دینا کہ جو اس گروپ میں ہے وہ اچھا ہے جو اس گروپ سے باہر ہے وہ بیکار ہے یہ تو اسلام ہے جو اسلام میں ہے وہ اچھا ہے جو اسلام سے باہر ہے وہ بیکار ہے اس کا درجہ دوسرے کو نہیں دے سکتے تو آپ کہیے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو رب بنا لو درہ حال ہے کہ وہ جہاں کا رب ہے تو کوئی نفس نہیں کمائے گی سوائے اس کا وبال اسی پہ ہوگا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سمائلہ ربکم مرجوکم پھر تم سب کو اسی کے طرف لوٹ کے جانا ہے فینبوکم بما کنتم فی تختلفون پھر وہ آگاہ کر دے گا تم لوگوں کو جو کچھ بھی تم اختلاف کر رہے ہیں تو وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو زمین کا اب خلیفہ بنایا ہے ورفا بازکم فوقبازن درجات اور اس نے تمہارے میں سے بعض باز کو درجات دے کر فوقیت دیا ہے کس لیے؟ دھونس جمانے کے لیے؟ نہیں لیابلوکم فیما آتاکم تاکہ وہ آزمائے تم کو جو کچھ دیا ہے کہ تم حکارت سے دیکھتے ہو یا پھر جہاں اس کو پیار سے لیتے ہو بے شک تمہارا رب جہاں عذاب دینے میں بھی بہت جلد ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورِ رَحِيمُ وَرْنَا تو غَفُورِ رَحِيمُ تو ہے ہی اللہ کے فضل سے سورہ نام کمپلیٹ ہوا کل سے انشاءاللہ سورہ آرہا اور ایک بجے جو ہے ہمارے بیتین کی نماز ہوگی